اے جنہ ہستیاں دا ذکر ہو رہے ہیں نا اے ذکر یہ اہلِ ذکر کا ذکر ہے اے اونہ ہستیاں دا ذکر ہے جنہ ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے کسیدے دا نام قرآن ہے سادی جی بات بڑی سادی جی بات بھائی فیض دنیا تو چلے گئے اونہ دے درجات دی بلندی واسطے ذکر ہو رہے ہیں اہلِ ذکر دا کہ بھائی کیوں ہو رہے ہیں بھائی فیض دی بخشش ہو جائے یہی مقصد دے نا بیٹا ٹھیک ہو یہ عقیدہ ہے نا بھی اہلِ ذکر کا ذکر بخشش کی زمانت ہے جن کا ذکر بخشش کی زمانت ہو وہ اہلِ ذکر کیا ہو تو لہذا عزیز آنِ محترم سامینِ گرامی میرے پیارے پیارے تے لوڑے لوڑے بھائیو جن کا ذکر ہماری بخشش کی زمانت ہو ان پر بیعث نہیں کرنی چاہیے انہیں ماننا چاہیے سمجھے چے نہیں ہوں دے جبریل دی سمجھے چاہیے میں رستے چمرود کھا دے او دے اثرات اجے دندہ میں چاہیے جنہ دا کھائیے انہ دے اثرات خون چونے چاہیے جی پیر سا اجرِ جبریل نو اینہ نار رضی اللہ لگ دے کی علیہ السلام لگ دے میں جو تو شہید ہو گیا وہ دوں تو ان میریاں گلندہ پتہ لگے گا شہید میں ہونے ہیں تو سامی ہونے ہیں شہید ہون واسطے کشمیر دیاں پاڑی ہیں ویچھ نہیں جانا پوندہ دل ویچھ محبتِ اہلِ بیہد رکھنی پاڑا اپنی عربی تھی اپنا علم ذہنش رکھے آجے شماری اللہ گل کرن لگا سید نکہ بھرائیں آجے سونے شماری جبریل رضی اللہ علیہ السلام وہ دی سمجھی چیئے آئے نا حدیثیں کسا پڑھو جدو اے پنج تن پاک توہید کے حجاب کے حجاب میں آگئے پانچ تن پاک چادر تلے آگئے بار جبریل اندر تا بڑے ہی نہیں اندر مولوی پاردن نہیں بڑے آ جناب سلمہ اندر نہیں آسکتی جبریل کیسے آئے گا جو کہ انتہ الالخیر انتہ الالخیر کی مندل پہ ہے میں پڑے آئے ہیں میں پڑے آئے ہیں میں مفروضیں نہیں پیش کر رہا جبریل بار کیا کیا ہے میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے ایک کون پہ آدھا ہے رضی اللہ کے علیہ السلام اے میرا سوزی یہ آبد اے تھوٹ کے اے تھو سید شرازی کو پوچھے بابا جی یہ جڑے ممبر تے مجلس پہ پڑھ دا ہے کون ہے تو ساہران ہونا ہے کے نہیں اے آخن کے مزاق کر رہے ہیں بیسوزی شماریہ لے دا ران دا شماریہ لے کھولے پوچھ دا شرازی کھولو اور جب میری بے دور دیا پتران دا در دیئے تو پوچھ دا اللہ کھولو ایک آن نو ایک کھانی میں نے سمجھاؤ آ میرا پتر جل دیا اے حدیث کے صاحب جملہ ہے اے دے آئیتیا کہ میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے پھر یا اللہ سانو سمجھا رہے ہیں میں تصمینا اللہ سانو سمجھا رہے ہیں جبریل کو لو پوچھوا کے کہ جبریل جب یہ پانچ میری توحید کی علامت بن کے بطول کی چادر کے نیچے تو میرے کون پوچھیں میرے اللہ کون نو تاکہ میری مخلوق نو پتل جا لگ جائے اے پائیتن پاک ملا کون نہیں پوچھڑے اللہ کون پوچھڑے امیر المومنین دا خطبہ نہنو سننا جناب نہنو اسرار اللہ ہم اللہ کے راز ہیں تو یہ اللہ دے راز جیڑے چارے راز نو مبالج چادر تطہیل دے تلے اللہ کے راز جس کی چادر کے نیچے آ جائے انہاں اللہ تعرف کرائے ہیں جی کرائے ہیں تکیہ کے ہم فاطمہ تو یہ ہم کی ضمیر کیا ہے یہ مطلب فاطمیت اتنی غالب ہے محمدیت بھی اندر ہے علویت بھی اندر ہے حسنیت بھی اندر ہے حسنیت بھی اندر ہے بی بی پاک تے کسیدہ ہوئے کلب بیٹا میں لکھ مال کرنے تو سہیں بکھڑے ہیں بھی عطا کیے تے اقتصاب کیے اقتصاب ہوں دا کسب کرنا اور فرانہ بڑا کسب ہیے تے فلانہ واب بھی ہے تے فلانہ اتائیے گو ساڑی اپنی وانڈے اسی تے جیدے پردے ڈھلیو نادے نے اتائیے نہیں اتاو دے جیدے تے علی دی اتاو بھے ٹیکنیکل طریق ہے نا دوسری حیران ہونا بھی یڑی میں گل کرن لگا بی بی پاک تے میں کسیدہ پڑھن لگا بی بی پاک تے ایک لقب امِ ابیہاں ایدہ مانا کیتا گیا باپ کی ماں میں نہیں مندہ کیونکہ یہ مانا فطرت کے خلاف ہے جو فطرت کے خلاف بات ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی تے منصوب بھی انہیں نال کیتی جائے جڑے ہونی دین دے مالک ایدہ مطلب پہ پسانوں ایدہ تشریح توضیح نہیں کر سکے ایسی ٹھیک لو جی سادات فقراء جڑے ہو جڑے فقیرہ کل باندھی گلد سنے ہیں ایدہ مطلب پہ امیہ ابیہ دامانہ کی باپ کی انہیں دیکھنا پڑے گا یہاں باپ کون ہے باپ ہے محمد محمد کون ہے اللہ فرمارے ماں محمد اللہ رسول محمد تو کچھ نہیں وہ تو رسول ہے رسول وہ ہوتا ہے جو منصبے رسالت رکھتا ہو بطول باپ کی ام نہیں رسالت کی ام ہے رسالت کی ام ہون نتیجہ بیٹا نکلے گا بطول کیا ہے رسالت کی رسالت ایک تسلسل ہے رسالت کی ام ہون مانا کر بھی شماریہ ہے ام دا مانا کی ام دا مانا اصل اصل دا مانا جاڑ جاڑ ہوئے تو درخت ہوندہ ہے بطول ہوئے تو رسالت ہوتی ہے اللہ یا رسول اللہ اللہ ان میں ہوری جی گل کر رہا تسیداد اچھی دیری جاڑ پردے میں ہوتی ہے جاڑ وہ طاقت ہے جو پردے میں رہ کر درخت کو طاقت عطا کرتی ہے زندگی عطا کرتی ہے بطول رسالت کی وہ جاڑ ہے جو ابو تراب کی ملکیت تراب سے موٹی اکٹھے کرتی ہے کبھی حسن کی شکل میں کبھی حسین کی شکل میں تاکہ محمد رسول اللہ کو تسلسل رہے نہ لائے یہ میں کسے اردو خطیب دی چرائی ہوئی تقریر نہیں کر رہے میں ملکا دا کرم پڑھے ان میں ساری گفتگونوں سمیٹ کے ام دا منہ کر رہا بلوالا لے ہو دات تسی بہت گھٹ دیں دے ہو بڑے پیڈے مومن ہو میں لفظے یا کھانگا محمد الرسول اللہ کے تسلسل کو بطول کہتے ہیں اور بطول کسے کہتے ہیں جس مستور کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں